اسلام علیکم تذکری دین چینل میں ہواب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک نے پاکستان میں اپنی فہلی تقریر کی ڈاکٹر زاکر نائک کے تقریر کا عنوان تھا اتحاد اور تغیید کی اہمیت یعنی اللہ کے ساتھ وحدانیت ناظرین انہوں نے یہ تقریر قادیعظم ایٹرنیشنل کنونشن سیٹر کراچی پاکستان میں پانچ اکتوبر کو کی اس ویڈیو میں ہواب سے ان کے تقریر کے کچھ اہم نکات شیئر کریں گے ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکرسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکان کو ضرور دبائیں تاکہ آنی والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک کے تقریر کے کچھ اہم نکات یہ تھے توحید کی اہمیت ڈاکٹر زاکر نائک نے اسلام میں توحید کے بنیادی تصور پر زور دیا مسلمانوں کے درمیان اتحاد انہوں نے مسلمانوں کو متحد ہونے اور تقسیم سے بچنے کی ضرورت پر زور دیا قرآنی تعلیمات ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن کے سائنسی اور منطقی پہلو پر روشنی ڈالی مسلمانوں کو درپیش چیلنجز انہوں نے جدید دور کے مسلمانوں کو درپیش چیلنجز پر تبادلیں خیال کیا مسلمانوں کا کردار ڈاکٹر زاکر نائک نے مسلمانوں کو اسلام کے سپیر بننے کی ترغیب دی ناظرین انہوں نے کہا کہ ترہید اسلام کی بنیاد ہے اور اتحاد مسلمانوں کی طاقت ہے قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ انسانیت کے لئے رہنوا ہے مسلمانوں کو علم، حکمت اور ہمدردی پر توجہ دینی چاہیے ناظرین اس کے پروگرام میں اندازے کے مطابق دس ہزار آزرین نے شرکت کی ان میں منتاز اسلامی سکالرز، رہنما، سرکاری اہلکار، طلبہ اور نوجوانوں نے شرکت کی ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک اسی طرح کی لکچر لاہور اور اسلام آباد میں بھی دیں گے ان کے لاہور کا پروگرام بارہ اور تیرہ اکتوبر کو ہوگا جبکہ اسلام آباد کا پروگرام انیس اور بیس اکتوبر کو ہوگا ناظرین ان کی تقاریر میں کچھ اہم موضوعات شامل ہوں گے جیسے کہ اسلام کا پیغام، جدید معاشرے میں مسلمانوں کا کردار اسلام کے بارے میں غلط پہمیوں کا مقابلہ ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنی والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگہبان موسیقی